آہ ویلکم ناظرین تھی پاکستان ڈیلی کے ساتھ کمرزوان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پنجاب میں حکومت سازی کا مرلہ جاری ہے وزیراللہ پنجاب کے چناؤں کے بعد اب کبینہ کی تشکیل ہے اور اس میں کچھ تاخیر ہوئی ہے اور اس تخیر کو پر تشویش کا اظہار بھی اگر چکیا جارہا ہے لیکن آہ پی ٹی آئی کی قیادت اور مسلمی کاف کی قیادت مل کر اس کو پر ایک بہت اہم فیصلے جو کر رہی ہے اور اب اس فیصلے کے جلد اعلان کی توقع کی جاری کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیرہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے اس کبینہ کی منظوری دے دی بہت ہی مقتصر کبینہ جو ہے وہ تشکیل داری دی جاری گیارہ سے بارہ رکنی کبینہ ہے جس میں راجہ بشارت بھی موجود ہے نوادہ مسور علی خان سردار محسن خان لگاری حاشم ڈوگر اور دیگر وزیرہ جو ہے اس میں شامل ہے راجہ بشارت کا نام بھی شامل ہے تو یہ گیارہ رکنی کبینہ جو ہے اس کا اعلان جو ہے ایک دروز میں متوقع اس میں چودی پرویز علائی صاحب کی مشاورت اور عمران خان کی مشاورت سے یہ ساری کبینہ جو تشکیل دی جاری اس میں تھوڑا ایسی چیزیں ہیں وہ اس طرح کی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کاف لیگ کے سابق وزیرہ جو وہ نہیں اس کا حصہ بن رہا ہے اور اس کی وجہ یہ قرار دی جاری کہ کاف پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے خاص طور پر پنجاب کے اندر جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ وزیرہ تعالی مسلم لیگ کاف کو دی گیا اس لیے سبائی وزیرہ جو ہیں وہ پی ٹ حفظات کو سامنے رکھتے ہوئے وزیرہ پنجاب کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ سبائی وزیرہ کی میں کاف لیگ کے لوگ شامل نہ کرے البتہ وہ اپنے مشیروں کی لسٹ میں جو کہ پانچ قریب ہوتے ہیں اس میں سے دو تین جتنے بھی وہ لینا چاہے لے سکتے ہیں تو اس کے اوپر اتفاق رائے سے اب جو ہے کبینہ کی تشکیل کا عمل ہونے جا رہا ہے اس میں ایک پرابلم آنے والے دنوں میں میں بھی ہو کہ ان کے حالف کا ایشو ہو جس طرح سے مادی میں گورنر پنجاب نے حالف نہیں لیے تھی عمر چیما نے عمر صرفات چیما نے اسی بینا کے اوپر ہو سکتا ہے کہ بلیگ و رومان جو ہے پنجاب کی کبینہ کا حالف لانے لیکن اس کا حل چکے مادی میجیسٹی کے سے قریب میں وزیرہ کے چناؤ کے اوپر جو حالف لیا تھا صدر ممکلت نے تو ایسی کوئی صورت ضرور نکالی جا سکتی لیکن اب کبینہ کی تشکیل کا عمل جو ہے وہ حتمی ہونے جا رہا ہے اور گیارہ سے بارہ رکنی کبینہ جو ہے اس کا ایک دور روز میں اعلان متوقع ہے